بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے ایک اللہ تعالی سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور دوسرا مسکرانا نہیں چھوڑنا چاہیے پروگرام راجہ باز آجا ہمیشہ ہمارا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹوپک پہ ہم بات کرتے ہیں اور معاشرے سے ہی ہم کچھ کردار اٹھاتے ہیں ان سے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس موضوع پر اور وہیں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک کوئی نہ کوئی میسج پہنچائیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی آپ یقین کریں پچھلے دنوں گھر والی نے کہا جی کلو پیاز لے کے آو تو قسم سے میں نے اپنی موٹر سائیکل بیٹھی ہے تو پیاز لے کے آیا ہوں سے اس کے لیے اسلام علیکم اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ خوش ہیں خود سے ناراض ہوں میں ٹوٹا ہوا پیاز ہوں میں پا میں ٹوٹے ہوں میں دے دے ایک ڈنگ دی آنٹی تے باندھ جائے گا باندھ سی باندھ سی تہرہ دے بڑا کچھ باندھ سی راج صاحب آپ نے ٹائپ بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے قسم خدا کہ ہمارے گھر میں ساری رضائیں ایسی کلر کی ہیں اور پینٹ کوڑ کا کلر دل سے اترنے والا ہے ایسے اتر تو آپ بہت سجدی جگہوں پہ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ میرے کلر اس کا شرٹ کا دیکھیں اور آپ نے جو بابی والا رمال سر پہ باندھا ہوئے ہیں اچھا یہ بابی والا نہیں ہے یہ بڑے بابے والا ہے تھوڑا جی نالج میں اضافہ کرنا ہے نہ پتہ نہیں کتھیں ٹکرا کاندھا پھرنا ہے یہ اتنا خوبصورت سیڈیو ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لیا ہے ورنہ تیرے جیسے بندے شیخ پورا کی بسوں میں گرم آنڈے بیچ رہی ہوتی ہیں نہیں پھکیا میرے جی بڑے راج صاحب ایسے میں گرم آنڈے میں نے بیچے تھے میں نے پھر کام چھوڑ دیا ایک آنڈا گندہ نکلایا تھا اتنا بھی گندہ نہیں ہے راج صاحب ذہین آدمی ذہین آدمی سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہوتا ہے خراتے اتنے لے رہا ہے راج صاحب نے اپنے گھر کے بار لکھایا ہے خراتہ آوس اب تو ملے کے لوگ ان سے خراتوں کے ڈزائن دینے آتے ہیں راج صاحب کا ایک بھائی ہے جسے خراتے میں انہوں نے خراتے میں بلیک بلڈ لیو ہی ہے اچھا اس ان باتوں کا مہنگائی سے کہتا ہے لا رہو نا مہنگائی کی طرف آ رہو نا بھائی جن میں نے یاد ہے آپ کو دریکٹ ہو تمہارے علات خراب نہیں ہے گھر کے میرے یقین جانتو میرے گھر کی علات اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں میں کیا بتاؤں تمہیں یقین پریشانی پریشانی ہے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں یہاں آپ کو یاد ہوگا ڈیٹ دو مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک نالج ایک کیا کہتے ہیں ایک بات تم سے کی تھی بتائی تھی کہ دو مہینے بعد آپ کے ملک میں چکن آئل اور یہ پولٹری کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری مہنگی ہو جائے گی پولٹری کی پولٹری جو ہوتی ہے یہ مہنگی ہو جائیں گی لیکن یقین جانو تم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تم صرف کسی ریڈی سی امرول اٹھا سکتے ہو لیکن کسی چیز کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہو ادھر میرے وال ایک کتب شوالی میرے وال کر اس بات پہ مجھے غور کرنا چاہیے تھا ہلکا سے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا لیکن آپ کا مسئلہ یہ آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کسی محفل میں بھی بیٹھ کے یا گھر میں بھی بیٹھ کے اچھی بات کر دے نا کوئی نہیں مانتا سارے آپ سے یہی پوچھتے ہیں کتھوں سنی ہیں کتھوں سنی ہیں بیگم ایک سن پوچھتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ڈاکو آگے تو کیا کرو گے کہتی جو کرنگے ڈاکو کرنگے میری کتھیں پہلے سننی جانتی ہے نہیں یہ تو بات میں نے کی تھی کی ہے ہوئی ہے نا بات اچھا آپ سبھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم آپ کیسی ہیں میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت اچھا میڈم یہ جو مہنگائی شروع ہوئی ہے پاکستان میں مطلب ایک یہ میری بجٹ جو آیا ہے تو آپ کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات پڑے ہیں اثرات کیا پڑے ہیں دو راجہ صاحب معنے رونا آرہا مجھے کس کو شاپنگ نہیں کراتے نا مجھے میں تو کیوں شاپنگ کروا بھئی دیکھیں راجہ صاحب یہ دیکھیں دیکھ رہے نا اچھے کہوں راجہ صاحب سنو مجھے کیوں کیا رہی ہو کہ شاپنگ کیوں کروانی شاپنگ کیا ایک دپر پار تمہیں شاپنگ کروا دیتی جتنی معصومیات سے انہوں نے آپ سے کہا ہے شاپنگ کروانے کے لئے قسم سے ابھی مجھے کہے تو میں ابھی لے جو شاپنگ بین کو بیسے رجی صاحب آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اللہ کی قسم سے صاحب آپ کو انسانوں والا دینا پڑے گا زندگی آپ کی جانورا والی گزر رہی ہے دس سو دس ای سیم ٹو یو میری تھی بہت جانورا دیئے نا اچھا ناظرین یہ کریکٹر تھے مہنگائی کے پیسے ہوئے لوگ ہیں ایک ہمارا بڑا اچھا آرٹسٹ ہے گجرہ والے سے اس کا تعلق ہے اور سٹیج کرتا ہے بہت ماشاءاللہ اور بڑا نام ہے اس کا سٹیج پہ اور آج کل جو سٹیج رامے ہو رہے ہیں آپ دیکھتے بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی چڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی کسی نہ کسی چینل پہ یہ آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ویسے تو ہم نے ایک کریکٹر کے طور پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے لیکن ہے بڑا منجا ہوا آرٹسٹ ہے ٹائمنگ اس کی بہت اچھی ہے سینس آف ہیومر اس کی بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ فیزیکلی بہت اچھی کامیڈی کرتے ہیں اور جو جملہ بازی ہوتی ہے جگت بازی اس میں تو کیا بات ہے اسلام علیکم افتخار چاند صاحب سر ٹھیک کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا آپ سنایا آپ ٹھیک اچھا میں نا یہ تین مائک لگے ہوئے ہیں آپ کا موں بیچ میں ایسی لگ رہا چوتھا مائک لگا ہوا ہے سر پسی ہے کہ پیاز نے گلہ کر رہا ہے سنو پیاز پہلے وقت مہگائی ہونتے انہیں کو ہو گئی ہے پہلے جو دور ہوندہ ہے نا عورتہ پیاز کر دیا سنو اکھان دے بچوں آنسوں آن لگ پندے ہیں آئے 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 تے ہونجے تو دکان دے جانا نا پیاز لیا نا تے پیاز وے کے آنسوں آن لگ پندے ہیں آہ آہ راجہ صاحب کیا بات ہے خدا کے قسم یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی رو تو آنکھوں سے آنسوں گزرتے ہیں تو حصہ تو مو سے دان کیوں نہیں گرتے دیکھو نا راجہ صاحب آٹا ہی ڈامنگا ہو گیا ہے ہونے ایک چنگا آیا کہ پتانک بازی جڑی نا وہ بند ہو گئی ہے گوڑیاں لانوا سے آٹا ہی کتھو لبنا ہی لاؤ تے گوڑیاں لانوا سے آٹا نہیں چھے لبنا اور انہ کو یعنی کی مہگائی ہو گئی ہے جتھے میں کم کرنا میں اپنے مالکہ نو آکھ ہے میں کہ میرا مینہ ودا دیو تیرا مانا کی بھی راجہ صاحبی ہے اچھا جان صاحب بڑا مزہ آ رہے تو اڈی گفتو گودہ ساڑے ناظرین سون کے حسن کے بھی لیکن روانا لامو نہیں بنانا انہیں نہیں سر مو ایسا ہی ہے اس کا بشارے کا یہ قدرتی ہے فٹنگ ہی ایسی ہوئی ہے ہاں جی یہ کمپنی ایسی ہے اس کمپنی کے جتنے بھی آتے ہیں نا وہ سارے ایسی اسی شکل کے اگر آپ مہنگائی سے تانگ ہیں اور بیگم سے بھی تانگ ہیں بیگم سے بڑا متانگ ہیں مہنگائی نال آپ نہیں مڈ لانا بیگم میرے والے کر دیو دے دیو والے کر دیو وہ کو میرے والے کر دین گیو ایک کمیٹر واسدے میں تو لوں بیگم نے دینی وائیف پاہے ملے آجوں اچھا آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بیگم سے بات کر لوں نا دیں اے ایجازت نا دیں کیوں جی نا 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 پھر گل کر لیں دیں چلو میں دنا کر لیں نا اچھا آپ کی بیگم سے اجازت ہے بات کر لوں جی کر لیں جو سیڈ تھے آپ نے اجازت دے دی تو لہا تو سی جاؤ اسلام علیکم جی والیکم سلام کے حال راجہ جی ٹھیک ہو میں والنا جی ٹھیک ہے اے میں سوان کے دسا اے میں دین الویا کر کے مر گئی ہیں میں پٹ دیں آپ نے آپا اس ویلے نو پٹ دیں آپ جس ٹیم میں دین الویا کیتا ہے اے میری ساس دینا دی ماں اے میں نے امی آ دیا ہی بے تو ویا کرے ساں تے اگلے گھر بن جی تے جنے آ ہی ہوتا ہے ساریاں خواہشیاں پوریاں کرے سی اے میں دین الویا کہ کیتا اے میں نے کوئی ضرورت نہیں پوری کریں دا میں سوان کے دساں سار جی چوڑب ہو رہی ہے اے دی ماں نے منا واقع ہے میری ساس اللہ انہوں نے زندگی دے کہیں دے میری تینو بھی آگے اپنے کار جائیں گنا تو آڑے کار چانن آجے گا انہیں پہلا پیار پایا ساڑھا میٹر کٹیا گیا میری میں جا تو میٹر کٹن ہو ہے او تو میری ساس دے جہے دا آگے تو آنو پانچ ٹراک اچھا دورو ویکنڈے آ پانچ ٹراک جہے دے ہونڈا ساڑے بویا گریت لاغی چلے گیا امی آتی ہے ہی میں امی آیا ہی امی چاچے دیو دویا ہے من گندے اکساڑی امی آدی اگلے گر ویسے جنے نا ہی گندے سیا ساڑی میں انہوں آیا من اکساڑی گف کر گیا وانج کے دوتی گنایا چاند نا چاند نا بیوی تیر بیمار لگ دی نا سار میرے نا رہا کے بیمار دے دے میں ٹھیک رہا لہا سا کاری اپنے ٹھیک رہا لی درسو تیسی اچھا جی اے ہوسنا ٹھیک ہو ٹھیک ہے تیرے نل میں ٹھیک ہے وارگ نل جی کیوں ہنی اینیہ کے نانے سنیا ہوں یہی راجہ جی میں آیا جی ان شہر گن آیا چنگے چنگے گن کیا ہوں نا جی گن 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 شہر لے آیا لے آیا گن آیا میں آیا جی ان میں نوے نوے برینڈا دے کوئی کپڑے ہی چا گن دے جی میں ویسا چکوال دے مانکہ سہلیان پہ بکھے ساں اگھو مانکہ پیدا آہ لندے جی گن دے آہ میں لندہ پو آگیا ہے تو آڈے گن آیا ایتھا ہے ایتھا نوے کچھو پرانہ دے کپڑے لیا کے دے گا اوڈا اپنا مو تفے کھانا دے سن لندے دے بیچ بھی بڑا پوٹری نمال ہوں دے تیری ماں بھی تن لندے جی لیای سی نہیں نہیں اچھا نہیں نہیں ویسے اس بات سے اتفاق کر جب مامو نے کہا دے بات اللہ ہوئے ہوئے کیڑا مامو کیڑا مامو اللہ ہو پہن مرے جی دے ہو جا ریزلٹ ہوگے آہ آہ میں کہے لندے جو جتیلی کہ دو سال کتے نہیں جا دی لیکن کہ تونہ نا لندہ چار سال ہو تو کتے نہیں جا دی آہ یہ تو پورے لندے کے لندے کی لگتے ہیں پوری لندے کے لگتے ہیں آہ دیکھیں آپ آہ یہ تو سٹیٹ بینگ دے بیچے سوندے نے آہ کیوں نہیں اللہ معاف کرے میں تھے جنہ بیلہ ہوں دے ہار اس طرح دی مہ گائی میں تھے بیجلی تے بیلے تے گانا نہیں بیٹھا اوئی کیڑا بیجلی تے بیلے تے گانا اوہ خالی بیل نیوں جانے بیے مانگ دا خالی بیل نیوں جانے بیے مانگ دا بیلے جمع کرانلی بندہ گلی گلی مانگ دا بیلے والوں کو تو جیسے روگ لگ جاتا ہے پانچے بیلہ باد بندہ اوٹھے چلا جاتا ہے باتی انی جاندی دہیں کوئی نی جمدہ باتی انی جاندی دہیں کوئی نی جمدہ ہے دی جے دہیں جمدہ تے اے ہو جے آ جمدہ ہے پہلی باری بیک ہے مراسی ہے سرانگدہ ہے اسی مراسی نہیں اسی کریشی ہیں تسی پہلے رانے نہیں سو گلے سو رانے نہیں سو سارے کھارے سن انہاں ناؤں آیا ہے کہ انہاں نظر نہ لگ جی انہوں نظر نہ ہونا نہیں تھا کیوں اس کی امی نے ایک جملہ بولا کہ آگے مہنگائی آ رہی ہے ہو جائے بھی نہیں لبنا انہیں فوراں نکاح کر لیا نہیں 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 بیجان اس کو بدواہ ہوئی ہے ملے کی عورتوں نے فضل لڑی ہے ایک بڑی عورت نے بدواہ دیا جا تیرا کونڈو کوئی سور چکے آلو تو انہوں نے اٹھایا پھر میں آنے چکے آخر میرے جنرلہ داخلی ہوں مانتے ہو بدواہ لگی تے انہوں زنانی دے بدواہ لگی اوکی او اے کے روز سگرٹ پیندہ سی دے زنانی آدھی ہے کہ اتنی بہت گولی بھی ہوں دی ہے گارجی ٹیم ہونڈی ہے سکول ہوں پڑھا کے دھوائی دھوائی ہوں دا اور سکول ہوں دی ہے جگہ جگہ بٹھا پہی بھی ہوں دی ہے میں آیا اے کے اگو آدھا اور سگرٹ چھوڑ دیتے پل سوڑی ڈبی ہوگی ہے تو اے جڑارا میتو فی لبی گیا میں کیا لبی گیا آدھی ہے بہی اے جڑارا پتھاڑا دیا بٹھایا نسوار ہوں پانی شروع کار دیتی ہے سر جی اے اے اینا تو ڈردہ کتا ہی نہیں پیدا اچھا اے کتا ہوں دن پچھے ہم ایک ہے انہوں کیوں نہیں پیدا کہ انہوں کیوں کیوں نہیں پیدا اچھا راجی صاحب اس کی وائف نے کہا کہ کھانا کھانے باہر چلتے ہیں تو یہ دریاں پچھا کے گھر کے باہر سین میں بیڑیا کہتا ہوں کھانا کھائیں مجھے علاوہ اے جو میں گائے کی دور میں آسے اچھا آپ اپنی بیوی کو ہنیمون پہ کہا لے کے گئے تھے ہنیمون میں نے تو لگتا ہے کہ ہنیمون تے ہنیمون پہ کہا ہی نہیں ہے پہلے نمبر دے اچھا ہوا ڈی اسے کاریساں باہر ساتھ ہے او ا traced لے گال ذاس نا کیا ہے کہ آنڈ کھے میںستشک فرزان وقت �تو حتیم میںیوں کیا تھے بیڑ خواہ ڈاتو جیسے لاکھے چیز تلق ہیں یہ ложی گریب کوئی گگڑی نہیں کوئی کچھ نہیں وہاں نوا نوا گانا مشہور ہوئے ٹانگی والا خیار مگد ہے ایک پورے پینٹ ہے کہ بینک ہے یقین جانو اور دادہ دا ہو دے بینک دے بار چوکی داری کردے ہمارے گھر جب کھانا بنتا ہے نا سالن بنتا گوشت کا دونا میاں بیوی نا وہ سون کے کہتے ہیں نا وہ خشبو کے اس کی خشبو سے ان کا پیٹ بھار جاتا ہے یہ خشبو لیتے رہتے ہیں کھانے کی کیونکہ گوشت یہ فوڈ ہی نہیں کر سکتے ایک دے نہیں ساڑی کھانا کہ کھانا باندھا بیک ہے جیدو بھی بیک ہے نا تو مو باندھا بیک ہے اس ایک کے ساڑی دعوت کیتی ہے اسی لگے گئے ہیں دے گھر ہندی ہے ساڑی ہے اسے میں مچھی بڑھائی مچھی بڑھائی میں ہاں جی مچھی پیش کیتی بن جائے مچھی ایسی ڈھوڋڈ کر شورہ ہے شورہ ہے ڑے میں نظر یہ بڑھائی بڑھائی دوں پکڑ گیا ہیں بڑھائی دوں پکڑ گیا ہیں مہا ساڑی کو لوے چونہی پکڑ رہا ہوں مہا ساڑ کے پکڑ گیا ہے اس کہ ساڑی دوں پکڑیا ہے یقین جانوں کو سال کے بعد اور پورا کال تمہلا پاوایا ہے آہا جی سیڈے کار کو کن پکیا آہا ایدہ بڑا پراہ کو کر دی گردن دی اڈی دی ہار پاکے کھلے پاگل ہوئی پھر دا آہا جی سیڈے کار کو کن پکیا آہا جی سیڈے کار کو کن پکیا اینہ دا کار کو بریانی دے گیا ہے تو بریانی چو پاتھ نکلایا ہے بریانی چھاڑ کے تو پاتھ کو ٹلا گیا ہے صرف جڈ پٹ دی گا لے تھوڑی یار بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو آپ لوگ ایک قسم کی عبادت کر رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں بھی آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہت ہے ماشاءاللہ تو سی بھی تھوڑی عبادت کر لیا کرو اچھا میں تو نہیں کہا برا نہ ملانا آپ نا یہ بزرگوں والی باتیں نہ کیا کریں قسم سے یہ جو پڑی لکھی سمجھدار باتیں کرتے ہیں آپ بزرگ لگتے ہیں چبلیں مارا کرے چبلیں انہیں نمان کہہ دیں جیسے یہ مارتے ہیں چبل یہ تو ہر کسی نے چبل ماری ہے یہ تو اس کی ماں باپ کی چبل ہے اس کے سامنے چبلیں مارنے کو بھی دیل نہیں کرتا چنڈیں مارنے کو دیل کرتا چنڈیں مارنے کیوں کہ کیا خیالیں ملے ہیں مار دے نہیں مون کے چنڈھا نہ مارا چلو ناں ہے تو سامن گوادہ کیتا ہے شو تو باد رہا چنڈہ کھانا تھا میں پیزا بھی کھلا سننتے منجڑا نا زنگر برگر نہیں کھلونہ پیزا ایک دکھا سنے ہیں جی ایک ایک کھال ہوئی ساری عمرو تو چھلی کھان دی رہی ہے اچھے پورا فکرہ کیا گھروں پورا فکرہ مویا کوکڑ اچھے میں دیجئے شہزادی تنکتھو لبنی ہے ادھر دیکھو تو شہزادی ہے بنگال دی شہزادی پیچیوں کے بیٹھیں آپ نہیں شہزادی یہم دیکھیں مہنگائی تو واقعی ہے آپ سگرٹ پیتے ہیں جی لائٹ سے پیتا ہوں لائٹ سے پیتے ہو لائٹ مطلب ٹیشو پیپر تمہاں کوپا رکھ پینے ہو نہیں سار لائٹ سگرٹ پیتا لائٹ دا مطلب ہے کہ مانگ کے سگرٹ پینا لائٹ لائٹ اصل میں اس کی جلد بہت حساس ہے جلد حساس ہے بہت اچھا جوس پیتا ہے چھڑو جوس یہ جو لوگ گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا نہیں چھوڑ جاتے وہ چھڑو جوس پیتا ہے جیسے میرا آپ کاوا پی گئے تھے جی میں پی رہا تھا چھڑو جوس ہوتا چھڑو کاوا نہیں ہوتا ای ڈیوی نو چھڑو نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اب کیا مطلب آگے پلاننگ کیا مہنگائی بڑھگی آپ کی بیوی دائرہ میک اپ بھی کرتی ہے سارے ہون میں کو دہزار پیہ مانگ دی پئی روزانہ ہاں جی میں دہزار پیہ کتھو دان اچھا میری بیگم بھی مجھے مانتی دہزار پیہ روز اچھا تو کرتی کیا ہے دیتے کعبیں ہیں دیتے کعبیں یہ مانتی ہوں میں نے کبھی دی ہے نہیں پہنچ ہزار پیہ جڑانہ پانچ سو پیہ برابر ہو گیا اور میں وین نہیں ہاں میں ونج کے کنڈیشنر گنا شیمپو گنا ایک کرین ٹیک فیس ووش گنا دہزار پیہ لگ ویندہ ہو گیا پانچ ہزار پانچ سو کے برابر یار ایک دو پانچ پانچ سو دے بھی نہیں سار سارا کوش ہے کار دے بچگی کدھا پیہ شیمپو پیہ لیکن ہونو بے کھو نمہ کہا نہیں نانا پھر نہیں رائش صاحب آپ کے پاس دو پانچ پانچ سو کے ہوں گے ایک آپ رکھ لے کی مجھے دے رہے کوئی گرنی ہو جانا ہے اچھا جی نہیں آپ مہنگائے سے رائش صاحب کی بیگم بہت اچھی ہے اللہ کی قسم سے دنیا جہان میں جب کسی بندے کا دل گھبراتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس لے گی جاتی ہیں اس کا دل گھبراتا ہے اس کی بیگم نے کہا سیون آپ پیلا ہے بیگم دے تو آڈیویس چھی ہے تو ہی کی ہنو داس دے نہیں بیسے لالا آپ پس دکھا لے کس نے رہن نہیں دی انہی تیرے گھول بیسے جو حالات چل رہن میرے کوئی ہے بھی نہیں ہے جی دی میں گائی ہے میں گائی باں گیا وہ میں نے کہندہ کہندہ یار میری چھوٹی ایک بچی ہو دا قادمی باد رہا تو میں پھر انہوں مشورہ دیتا ہے دا نام مہنگائی رکھ دے انہوں پکڑائی نہیں دی رہی بڑی مہنگائی ہوگی ہے بیسے سیانے صحیح کہندہ نے کہ اس دور دے میں کوئی کسی دا نہیں باندھا اللہ تو لاوہ کوئی کسی دا تھا رہا نہیں کہ سیانے نے صحیح کہا ہے کہندہ کہ بڑے یار بنائے دنیا تے پر یار پیارا لبدا نہیں تے قدی دن نوے اسمان بھلے تے قدی وی تارا لبدا نہیں تے جیڑا پھا جائے ڈنگے پانی بچ انہوں کنارہ لبدا نہیں اس دنیا تے لکھا بیلی سجندین سہارے اللہ با سہارا لبدا نہیں بڑی اچھی بات کہی ہے جی بڑی اچھی بات کیا کال مارتے نہیں جانا تو سی مریا تو میں قدر دا پہنے کی نظر نہیں پہنے لی ہلو ہوئے دیس سی اوہ در ہی مرو اچھا غیرت کھا تھوڑا ماری جب اچھا ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مہنگائی موضوع ہے اور مہنگائی نے تو جو سب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے واہ ساگڈار صاحب آپ نے آ کے کمال کر دیا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نے مشہور ہونے تو آپ کو مشہور ہونے کسی نے نسخہ بتا دیا کہ مہنگائی کر دیں تو ہر بندہ آپ کا نام لے گا لیکن خدا کا خوف کریں کچھ تھوڑا سا خیال کریں کچھ اپنی مرات کم کریں کوئی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی مرات کم کریں لیکن غریبوں کو کوئی ریلیف دے دیں ایک میں وقفہ لیتا ہوں اس وقفے میں آپ کوئی سوچیں ہمارے لئے غریبوں کے لئے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد تینکیسو ماجی جی اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجا میں خوش شامدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ ناظرین کے وقفے کے بعد بھی آپ نے ہمیں جوائن کر لیا اور ٹیم ہمارے کچھ مہمان چینج ہوئے ہیں کچھ اور مہمان آئے ہیں ہمارے ساتھ ایک فلم والی ٹیم آئی ہے مہنگائی کا دور ہے اس مہنگائی کے دور میں انہوں نے فلم بنا دی اور ماشاءاللہ فلم ان کی مجھے یقین ہے کہ سپر ڈوپر ہٹ جائے گی السلام علیکم سر سنیں آپ نے فلم ڈائریکٹ کی ہے سر جی الحمدللہ بڑی بڑی فلمہ ہٹ دیتی ہمیں پاکستان ہوں سر جی ایک لیٹیسٹ کیمرہ ایک سونی سی میں پوری فلم کونی دو تے شوٹ کیتے کونی آلہ کیمرہ نہ ہوا آیا پوری فلم کونی آلہ کیمرہ دو تے شوٹ کیتے اور فائیو ایم ایم تو میگا پکسل تو اتے ریزالٹ آئے گا انشاءاللہ تالہ سپر ڈوپر ہٹ فلم یار ویسے تو اڈا مون لگ دا میں نے یقین نہیں آن دا کہ بلیک اینڈ وائٹ دا دھورت گیا گزریا دھورا ہو تو تسیہ بلیک اینڈ وائٹ بان کے کون سی آپ نے ایسی فلم بنا دی یار یہ کونی والا کیمرہ کون سونی تو بعد کونی کیمرہ آیا ہے نوہ نوہ لیٹسٹ کیمرہ ہے اوپا آٹے تے ویک علا بازیاں کھا کے بچے انو خوشکران آلیا میری گال سون فلم چلے گی کتے پوچھ میرے کو لو آپ کو پتا ہے آٹا کمانا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے تمہیں اسیز کا کیا پتا ہے تم تو ساری زندگی چکڑ کھاتے رہے ہو اور ریت علی کوفتی میری گال سون میں فلم بنائی ہے فلم سپر ڈوپر ہٹ فلم میں یقین کرو میرا دل کر رہا تھا تمہارے موہ پہ تھپڑ مارو جوتا اتار کے میں تمہاری عزت پتا کیوں کر رہا ہوں کیوں صرف تمہاری بہن کی وجہ سے بہنی اوہ ہیلو ڈریکٹر ہے ہم ڈریکٹر سید نور تباد میت نور ہے نا سپر ڈوپر ہٹ فلمہ دو سو فلمہ ہے نا الحمدللہ سارے سارے سینمت چلیے ہی نہیں ہار کھڑیج میری فلم چلیے باجو لیمو تھالے کارلین کی سپر ہٹ میں کس مو سے میں پبلک سے بات کروں اپنے ناظرین سے کہ میں نے سوچا تھا بڑا اچھا ڈریکٹر آیا ہوگا بہت بڑا ڈریکٹر سے آئی ٹائٹینک کنے بنائی ہے کنے بنائی ہے میں تیرے کل پوچھ رہا ہے چوال تو میرے کل پوچھ ہی جا کنے بنائی ہے اچھا نہیں میں آپ کی ہیروین سے بات کروں اسلام علیکم علیکم اسلام قسم سے آپ بولتی ہیں نا تو کانوں کو ایک مطلب نا عجیب سی فیلنگ آتی ہے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے ساڑھے واری موت پہن دی اچھا نہیں ساڑھے واری تنو لکوا پہ جانے تنو مارد بین ہے نا کنیا لے تنو چیل چول پوچھ دی ایک کویاں کل بھی پوچھا کرتے رہے تنو خون دے پھنجے مارن ہے نا اب کیوں جیلس ہو رہے ہیں جیلس کی تو میرے ہیروین ہے میرے ڈریکٹر نو پوچھتا نہیں پیا انو کہتے چیلے بھی ہیروین ہے اللہ کے بندے تیرے ساتھ ایروان آنا ہوتا ہے اس لئے تو وہ کبھی فلم میں کام ہی نہ کرتے سپر ہٹ کرانا لے سیمنو کون لے کے ایسی کون لے کے ایسی رکشیہ لے کے اوڑے منو کی پتہ کون لے کے ہے باشو سٹوڈیو جاوان سارے بندے کھڑے ہو جانے انہی عزت ہے وہ کیوں وہ کہہ دے کوئی کہہ دے برگر لے آ دے کوئی کہہ دے چاہ لے آ دے الحمدللہ سارے ہیں دی خدمت کرنا انہا وڈا ڈریکٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ نے فلم میں کام کیا ماشاءاللہ اور اس کی ڈریکشن میں آپ نے کام کر لیا سپر ڈوپر ہٹ مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری پیسہ ہے انہا پیجن کوئی مجبوری نہیں ہے انہا پیسہ چاہی دا ہوں دے اچھا انہا لو پیسے دے دیں جنہیں ملیج دکان دو دار کھانا ہو دے پیسے نہ دیں وہ خوبصورت تھوڑی ہے دیکھ لو نا اچھا آپ نے ہیروین کا کریکٹر کیا جی اور اسلام علیکم میڈم ملکم اسلام میڈم آپ کو مجھے نہ دیکھ کے نہ ادا کر اب بہار صاحبہ ادا کر اب تمنا تھوڑا جا ہورچوٹ بول لیا اے ذرا دیکھی کمپیر نبینا تھی نہیں اے ذرا چیک کریں اٹھ کر کے دیکھیں ایک انہیں انگلیاں اسلام علیکم تھوڑی تکلیف میں آپ بیٹھیں کیونکہ آپ اتنی دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتے یہ آپ کے ساتھ آج ہی ملاقات ہوئی ان سے جی میں ہیرو بننا ہے جی میں ہیرو بننا ہے بڑا شو ہوگا جی یہ آپ کے ساتھ تم کچھ فلمات کام کریں گا جی جی تکرہ ج کون کام کریں گا تسی فلمات بنا دیو نا جی الحمدللہ کاردہ کھوڑا کے انہیں بنواند ہے میں کاردہ کھوڑا بلانا سی مینو پتہ کھوٹیاں نے آگے پانی پی جانے خوٹے کو پوچھ لیں نہیں خوٹہ آسوری یہ کوکلا چپاٹی آج جمعرات آئیے مانگا لے اوتری دیا مانگا لے جمعرات ہے اپنا کلندر بنائے کوکلا شباکی آج جمعرات آئی ہے کوکلا چپاٹی آج جمعرات آئیے یہ پسٹی کتی آپ کے ساتھ آئیے کوکلا چپاٹی آج جمعرات آئیے پہلے آئے دسو انی منگائی کتھوں آئیے انکل میری بات سنے یہ جو ہے نا یہ پیڑے کے موالا اس نے مجھے اس منگائی دوربے کا فلم بناو میرا سارا پیٹا اس منگائی لگا دیا ہے میں نے کہا دے فلم بناو میں کے انہا پیسہ ہے تو میں نے کہا دے میرے دنیا دا امیر تنین آدمی ہیں میں کہا کہ پورے آٹے دی بوری میرے کارپائی ہیں میں دنیا دا امیر تنین آدمی ہیں بچے ہوجے بندے تھے تو پیسے لو آتے تیرے فلم بھی تھتھی جی بڑھنی ہو پنجی کروڑ پنجی کروڑ فلم تے لہا دیتا ہے جنانویں دا موچے دند نہیں لوائے بزرگ میں آکے بزرگ انہوں دے دند لوائے میں آکے اپنی فلم لوائے دند لوائے دسو راجی صاحب میری فلم دا میوزک ہو رہے ہیں اے ہیرون ہے جی الحمدللہ اے تھوڑی جی میں پی سکنا مرے بڑی مہنگی ہو بے کوپا تو آج کل کیٹو دا شگرن نی پی سکتا تو پڑا ہیرون پی تو ہیرون نا پی تو با کوکین دے دودھ دار چھیکتے پڑے جا میری مست مست دو نین آئے آئے تیرے مست مست دو نین ہو تیرے پتھی تیرے پہن جی تو آڑے مست دو نین میں نو فے تولو آلے میری مست مست دو نین کس تے گئی تیری چین میری مست مست دو نین میں تیرا بھائی تو میری بھین بھائی بھائی اے تیسی آپ پس ہی کرو اچھا یہ آپ کی فلم ہے بریہ آپ نے کتنی فلمیں کر لی ماشاءاللہ میں نے ماشاءاللہ تین کر لی ہیں اور نیکسٹ بھی میری آنے بارے ٹکٹار پہ بھی آپ کافی فیمس ہیں مریم آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے گانے آپ کے ویڈیو سانگزم دیکھتے رہتے ہیں خاص کر کے سندھی ویڈیوز آپ نے بہت زیادہ شوٹ کی ہیں جی میں سندھی ہوں اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں میں سندھی ہوتا سندھی بھالوں گی یہ بھی فلم ہے جی کام کر دیں جی میں دیکھا پڑھ سرے دربار دے بوٹی رکھ دیں اللہ میرا خیال ہے نال پسی بھی اندھے ماشاءاللہ میں نے اندھے نہیں نال اجنال بوٹی رکھڑی دیئے اللہ اچھا یہ دو پیچھے کم گروے لے اچھا نہیں میں نے آپ کی فلموں کے لیے میں نے آج ایک ڈیزائنر بھی بلایا ہے یہ پیچھے جو ہے نا یہ فیدہ حسین دیکھ لیا آپ نے آپ نے بھی دیکھ لیا دفنا دے دفنا دے کیوں دفنا دے کیا جو دیکھ لیا اچھا جی آپ سنے بڑے مہنگے مہنگے ڈریسز بناتے ہیں مہنگ آئی زیادہ ہوگے تو کپڑوں کے ریٹ بھی بڑھیں گے کاریگروں کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے سب کچھ ہوگا تھوڑا جو اچھی بولو کپڑا مہنگا ہوگیا ہر چیز مہنگی ہوگی ہے کپڑا مہنگا ہوگیا لاکھ دو لاکھ تک تو جاتا ہے لاکھ دی لاکھ اچھا تو انہوں نا کسے کو لو لانت پان دی یا لانت پان دی لوڑ ہی نہیں توسی شیشہ بیک دے ہوگی آپ پہ سمجھ جان دے ہوگی ایدہ تو پہلی ہوسٹ بول لے اچھا میں نے اپنی گالہ کر دی رہی تھی اچھا میڈم کیسے ہیں اچھا میڈم کی اس کو دو چھپ کروائیں ان کا چہرہ ہے مووی میں کام کرنے والا کہتے ہیں ہیرو بنائیں مجھے ہیرو بنائیں تیرے نام اپلا میرے نام سی چہرے کی بات دیکھیں ہو رہی ہے آپ مانا کہ ہم بہت خوبصورت ہیں لیکن یقین کریں وہ نیچرل بیوٹی ہے اور آپ کو اگر آپ مو دھولائیں الحمدلیلہ ایسے ہی نکلے گا اچھا نہیں میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ واقعی آپ بہت کیوٹ ہیں کیونکہ آپ کو بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کچھ نا پیو اپنی تیدے بارے کی کہہ گا ہاتھ تو آدھ کی کہیں گا یہ ہی کہہ گا دھو بٹا دیکھے دے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اونے نال بڑا ہو بھی یہ سو بجا تو تنو دوسرے چینل آلینی بھلا دنو سارے سارے نا کام خراب کرتے لہا سارے نا کام خراب کرتے گلہ اورنے بڑی بڑی فلمہ چکم کیتے ہیں اچھا آستہ شبستان اچ بھی کیتے ہیں ناز اچ بھی کیتے ہیں بوتلا میدے وقفے دے بھی جیردہ اچھا آستہ گال کرو کونی دن آنکے بھی سون رہے ہیں ہمیں شناز ایک بات بتاؤ نراز ہو کیا واہ 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 شناز ایک بات بتاؤ نراز ہو کیا آپ بڑے غوث سنو رو آپ شناز ہو کیا اچھا آج تے بڑا دل گردہ کیتے ہیں اس بابی دا نام ہی داس گیا شناز ہے نا لاؤسٹر دے چک رہا ہے نا ویسے تھی یہ میک اپ کیتنا ہے شناز ناز ہونے لگتا پھل کی دی لپس ٹرگلا ہو اے دی ماں ہی لگو کس میں اے دی ماں میں کہا دی پوک ہی نا مارا ہاں جی وہ دی بانگے کی تسی پوکے مار رہے بٹا سے چلے دا رانا ساں تھی بیوہ لگو گے وہ رانا ساں تھی بیوہ لگر 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 فرون تھی بیوہ لازمی لگی چلو آئے یہ بات مجھے نہیں تھا پتا آج پھر آن نے خود بتاؤ ایک دن تو انہوں پتا ہے اچھا ایک میں ابھی میری یار اس کے چیرے پر نظر پڑھی ہے یہ پہلا ناک میں نے دیکھا جو موں میں جانک رہے ہیں یہ وہ ناکی جنہ نکو ناکی یار یہ ناک مجھے دو دن کے لیے دے دو میں نے معاشرے میں کٹوانا ہے لو سمجھے کسی جگہ پہ بھی گٹر باندھو یا کوڑا پڑھا ہو یہ سون کے بتا دیتا ہے کہ یہ کس گھر کا ہے ناک کی بڑی کمال اچھا یہ کمال سون کے داس کتے دا ہے ذرا داس رہو یہ بہت شاید ہے یہ بہت شاید ہے میں نے کہا نے شاید نہیں لیا سا تہا تو شاید چکرت لاندھو یہ کسی دو ناک لیا گیا اللہ بات میرا ناک د دو میں اپنے پر آدھے بیاد نہیں گیا ہو کیوں کیسے ناکنا جاندھا سکے پر آدھے توان دے تو ناک پھیر کے توان کٹی دیتی ہیں نا جی کئی دو گولگا پہ لکل مار کا دی وہ کیوں گولگا پہر دیکھ دیں کہ ناک وچہ مار کے سرا کرتے ہیں اچھا اے نمینا اپنا پیوو جڑا مریا تو انہوں پوٹھا دباتا کپرد بج پوٹھا داب دیتا سارے نے پوچھیا ایک ہی کیتے کہا میرے پیوو نے میں نسیت کیتی سی پوٹھر میری کانڈ نالگڑ دے ایدہ نا دادا مر گیا ایندہ پیوو نے انہوں پیحہ دیتے کہ انہوں پوٹھر پھولے لیا گیا ایدہ پیحہ بہتے سن نال گجرے بھی لیا گیا اللہ باس اللہ بیوو دی میں نسیت کیا لے اپنا بھی پیوو مریا تو انہوں پیحہ دیتے کہا جنادہ رکھو یہ رکھو انہوں نے رکھتے انہوں کے خیرے پوٹھرے کہا ایک سگرے لوا انہوں مارتے گیا تو سلی نل دفن کر رہا جنادہ جا رہے ہے اترہو یہ بھی جنادہ نل جا رہے ہو جنادہ آ رہے آ اپنا جنادہ تھلے رکھوا کے انہوں پیحہ دیتے کہا بٹھانا جی موسیقی 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 میں نال چٹنی دیتے ہیں کہنے کہ میں وقفی نال بیا کے کہیں ہیں نا اچھا باتیں آپ سے بڑا مزا آ رہا ہوریا خاص کر کے آپ اور آپ ماشاءاللہ اسی چلے دیں گے وہ ہی کہہ رہے ہیں اپنا نمبر مجھے دے کے جانا والد نے لے دیں لے دیں وہ پریشان ہونے پیچھے ہیں انہوں نے نمبر دے دیں گے میں نے نالی لے دیں گے شاہ پرج با کے درے رات گندے نالج سوٹ دیں گے ناظرین یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سامنے وقفہ لینا ہوتا ہے کمرشل بریک بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمرشل بریک کے بعد فوراں آپ نے ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھنا ہے راجہ باز آجا کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے کہکے بہت سارے لافٹرز بکایا ہیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد تینکیو اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راجہ باز آجا ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں بڑی گہمہ گہمی ہے اور مہنگائی کا جو رونا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ لیکن چونکہ ایک فلم کے ڈیریکٹر ہمارے ساتھ آگئے ہیں ایک ہیرو ناغی ہمارے ساتھ فلم کی اور اس کی وجہ سے ان دونوں کی وجہ سے ہمارے سٹوڈیو میں رش پڑھتا جا رہا ہے چونکہ آج کل بے روزگاری بہت ہے تو جس کو کوئی روزگار نہیں ملتا کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتا ہے جی میں نے ڈراموں میں جانا اور فلموں میں کام کرنا ہے یا ڈراموں میں جانا ہے یا کمپیر لگ جاتے بکر کمپیرنگ کرنی ہے نہیں تو اسی کہہ رہے تھے گیمہ گیمی تھے کی آٹے تھے ٹرک لیک ہے گیمہ گیمی ہے وہ بھی آرٹسٹ ہے آپ کو بتا سٹوڈیا ہے انہوں میں نو دسوں گے سر ہماری قدر کرنے ہیں آپ ہماری قدر کرنے ہیں میری پوری میری تھے دنیا دی ذمہ داری ہے کہ میں ہارے بندے نے ہیٹ میں کرانے ہیں سر آپ کی میں بات کرنے ہو اس بچے نے جس ڈل سے کہا ہے کہ میری عزت کریں اس نے پتا کیوں کہا اس کی عزت ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی بچارے کی گھر میں بھی کوئی نہیں کہا خبردار باجی کو باجی نہیں ہمارے انہیں این کا لا دے دینوں تنوں لڑکے باجیاں نظر آرہے ہیں یہ ہے ہوریا اور دیکھیں ڈریکٹر دیکھیں جیس ہوریا اور کمپیر دیکھیں لنگ ہوریا اور میری کالی سونوں اور تو انہوں کہہ رہے ہیں فلمج کام میں چلے ایک ڈیلاگ بولو میں جدو کہاں گا نا کیمرہ ایکشن تو سی انصاف کرنا ہے فلمج آنا چاہنے کے نہیں وہ بھی وہ جس نے پیسہ لگایا پیسہ لگایا ہے پروپیسر ساڑے موہتے بیٹھے نیالا دیکھنے کے جدو میں کیمرہ ایکشن کہاں گا تو سی اٹھ کے جملہ بولنے میں دیکھا گا تو سی فلمج کام یہاں بہو سکتے ہو کہ نہیں جویں میری ہرمین ہیٹری چودری ہے کہنا چوری صاحب میری پیان دا دبٹہ واپس کرو درہ اس طرح تھریلال کہنے درہ کامرہ پنجابی میں بول دو پنجابی میں بول دو کیمرہ لیٹ چوری صاحب میری بین کا دبٹہ پھٹا ہوا ہے نہیں دبٹہ واپس کرو پھر اگلا ڈیلاگ ہو دے کل بلاو گے میری باجی دا دبٹہ واپس کرو پنجابی دکھا لے کیمرہ ایکشن لائٹ چودری میری پیان دا دبٹہ واپس کر دے پورے کپڑے مانگ تو دبٹہ مانگی جا رہے عجیب آدمی ہے جوال اچھا تسیہ کو دبٹہ پھٹا ہوا ہے چلو کو ایک دفتہ ڈیلاگ بولو دبٹہ پھٹا ہوا ہے ڈیلاگ جس طرح بولی دے ایکشن کر وہ بھی ہیروین بننے آئی ہیں دو ہیروین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے سینما چلے گی کھڑیاں چلنی ہے صحیح جرہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بھولی گئے ہو یا پیسے ختم ہو گئے ہیں نہیں شوک تھا تھوڑا سا اچھے لگتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں پیچھے سے پوچھل اٹھائی ہوئی انڈا دینے لگے ہو بٹھا دا ٹائم ہو گئے اچھا بات ہے دیکھو جی مہنگی دوپٹہ پھٹا ہوا ہے دوپٹہ پھٹا ہوا ہے وہ بھی بڑا اچھا ڈائیلاگ بول آہ کچھا اچھا جی آپ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے فلموں میں کام کریں گی دراموں میں کام کریں گی تو گار کے کام تمہاری پھپو کریں گی بہت اچھی ساڑی آنالی فیچر دی میری فلم دے سارے گانے گا رہی ہے اچھا نصیبو لالو کون لے کے ایسی کون لے کے ایسی تیرے کون پوچھ رہے تو مالک ہی نہیں ہے تو ساڑے کون پوچھی جا رہے اس تو اچھے گانے گائے گی بہت سوپر ڈوپر ہٹ سنگریں ساڑی کون تے ہوئے سنا دے رہے تو اچھا یار گانا تو اچھا ماشاءاللہ آپ گاتی ہیں جی اور تھتی ہے گاتی ہے بول کے تا سنو تو تبلے پر صرف ایک ہی بندہ رکھا ہوا بیچھے آہ جی آہ جی آہ جی اسلام علیکم کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا آشان جی جی آشان نام بندہ نہیں گا یار آہ جی تیرا کچھو کمائی بندہ ہے نام آہ جی جی بندہ نے چیشی آگے کھڑے ان کے نیچے مار دے کہنے میں دو دفعہ ہی آہ جی چیشی چکا کہہ رہا ہے اچھا تھوڑا سا انچا بولیں گے آپ جی جی جسی جی بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ سوچو جس کی ہوگی اس کو کتنی اچھی لگتی ہوگی آہ بہت ساہے نے ساڑے پروڈیسر پہلی دفعہ شورمہ لیتا ہے انہوں نے کہہ دھنا کھانا یا دفنان ہے اچھا شورمہ لیتا ہے انہوں نے کہہ دھنا کھانا یا دفنان ہے آہ جی وہ بہت چیٹا ہوتے انہوں نے لپیڑ گی دھنا کفن ہی سمجھ لیتا عجیب چیتا ہے آپ کے آنے والی جو سنگر ہے اس سے تو بات کر لوں سپر ڈوپرٹ ساڑی ہم نے دے گانے انشاءاللہ کوئی ایک گانہ کوئی گنگناہ کے ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے کوئی گنگناہ کے ہاں 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 کیا کہنے ماشاءاللہ ہاں ہاں اونچہ تھوڑا سندھرہ تھوڑا سا روڑا نہیں ہاں نمیدی مارگید چاریں نورہ نال 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 پورا تین کندے بیٹھی رہے ہیں ہاں ali ایسی اس کے ساتھ گایاں بھی ہیں اچھا اچھا ایلا تینے کشین ہی چاہتا ہے فلاب ڈریکٹر فلاب سنگر لیکن کام یا بھی لو ہے سوپر کیا فیس ہے خمس اچھا ست رنگیاں بوها دی چوڑیاں ست رنگیاں پوہ دے چوڑیاں اچھا ماشاءاللہ یہ دونوں بینیں کامیاب ہوں گی فلم جو لڑکیا ہیروین ہے کمچی بات کر رہے ہیں جوار اس کا پتری اس نے پرد تھوڑا سا پرے مو گیا تو میں سمجھے مردوں سے کم تو ہوں نہیں اچھا ماشاءاللہ تیری ہی موچھا نکل آنے تو ہی کہنے تو بھی اندی بیہ کے گاڑا سنے بیر کے سنجھا ہے بیر کے کیا کریں سر میں گائیت نہیں ہوگی یہ دلی نہیں کرتا چاہے شدادی جی کیا ماشاءاللہ آپ کسی پرے ریدم کے ساتھ آپ کو سنیں گے میک اپ مہنگا ہو گیا جی سر میک اپ مہنگا ہو گیا اب یہ میک اپ نہ نہ کروائیں تو ان کی داڑی بھی نکال موچھیں تو کیا کہنے میک اپ نہیں ہویا نا تو یہاں آل ہو گیا اچھا بات یہ کبھی آپ نے ہیروان تو آپ بان گئی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ عید پہ جب فلم ریلیز ہو جائے گی تو ماشاءاللہ آپ بھی آپ کے ساتھ مریم نے بھی بڑا اچھا رول کیا سر تسی ترسو گئے آٹو گراف لینہ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی آپ نے کوئی آپ نے سوچا ہو کبھی کہ کوئی شادی کسی سے کرنی ہے یا کوئی مطلب کوئی لڑکا شڑکا کوئی پڑا لکھا کوئی لڑکا تو کوئی کہے کوئی سوچا آئیڈیال ہے آپ کا حضر نال بیٹھے لڑکا ہے کی یہ ایتھے کی قسم خدا کے شیپ در مان جائے شیپ در مان جائے تو نائی پوڑی لاغے دی شیپ در کیوں ہے یہ آلم چاہتے ہیں میری گال سورے میں یادگارہ میری پوڑی لاغے کر دے گال کر لی تھی باؤن ٹور اس کیا آئیڈ ہوڈا گا کیوں ہے کیوں ہونی بنانی ڈالکا ہٹ چھ들 باہرکٹر بہرکٹر بہرکٹر whiskAMYT مناسب بہرamente یا میری گال سورے میں مناسب اس پسaw ڈالکا ان Burkی مناسب میں نے آپ سے کہا تھا باندر باہر چھوڑ کے آئیے آپ سٹوڈیو میں ملے آئیے اے اے بھی اہم ہی کاپیاں کر دیا میں جو ریچ لائکیا ہے انہیں کہیں نہیں میں دوندر لائکیا آئیے اچھا ریچ ویکو انہیں اگر ریچ رکھیا ہے دیکھو وہ دیکھو نا آگو دیبرا ناظرین یہ تھا ایک چھوٹا سا موضوع ہم نے رکھا تھا پتہ نہیں ہم اس میں رہے یا نہیں رہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش تھی یہ نیا ٹیلنٹ بھی آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں بلایا تھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا سر بیز 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 تو ہی بیزت ہوں نا آتی ہے اور آپ کا کہہ نام تھا آشان اور ہوریا تو ماشاءاللہ بڑی سینئر ایکٹرس ہے جب ہم نے راجہ باز آجہ ہم نے جب شروعات تھے ہماری تو ہوریا اور مریم جو ہمارے اس پہلے سیگمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی ساتھ تھیں اور شہزادی تو خیر وہ بھی آپ جانتے ہیں وہ ایکٹرس بھی ہیں سنگر بھی ہیں اور زویب خاجہ صاحب تو تسید دفعی ہو جانا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور چلتے چلتے راجہ باز آجہ شکریہ